موسیقی وزیراعظم آج صبح گیارہ بجے آکاشوانی پر من کے بعد پروگرام میں اپنے خیالات کریں گے مشترک پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ پرک پر ہوگا براہ راست نشد چین سمیت کچھ ممالک میں کوویٹ کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر اور مرکزی حکومت پوری طرح محتاج مرکز نے ریاستوں کو میڈیکل آکسیجن سپلائی اور آکسیجن پلانٹ کے رکھ رکھاؤ کی تمام تر تیاریاں یقینی بنانے کی دی ہدایت دلچسپ مرحلے میں داخل میر پروٹیسٹ 145 رنوں کے حدف کا تاقق کرنے اتری بھارتی ٹیم نے 45 رنوں پر گوائے چار وکیٹ شممن گل، کیل راہن، پجارہ اور کوہلی جیسے کھلاڑی واپس گوئے پیویلین ٹیم انڈیا کو میچ جیتنے کے لیے بھی سو رن ہیں درکار دنیا بھر میں آج جوش و خروش کے ساتھ منع جا رہا ہے کرسمس کا تیوہار گرجہ گھروں میں خصوصی دعایا جلسے کا احتمام تجر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دلی کے چرچ میں انسانیت کی ترقی اور فلاو بہبوت کے لیے کی دعا قسمس کے جشن میں کوویڈ نائٹین کی پروٹوکول پر پابندی سے عمل کرنے کی تلقی ناظرین آداب خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے اور ابھی تک کی ہم خبرے کے ساتھ میں محمد نومان آج ملک کے سابق وزیراعظم اور بھارت رتن اٹل بحاری باچپائی کا یوم پیدائش ہے آج جہانی اٹل جی کا یوم پیدائش آج پورے ملک میں گوڈ گورننس ڈے کے طور پر منائے جا رہا ہے تین بار بھارت کی وزیراعظم بننے والے اٹل بحاری باچپائی کو ان کی سیاسی زندگی میں اجات شطرو کہا گیا پیش ہے یہ ریپورٹ پچیز دسمبر سن انیس سو چوبیس کو مدھی پردیش کے گوالیر میں اٹل بحاری باچپائی کی پیدائش ہوئی اگر آج وہ ہوتے تو اٹھانوے برس کے ہوتے خیر اٹل بحاری جیسی عظیم شخصیت عمر کے نمبروں سے کہیں آگے اور وسیع ہے ان کا سیاسی سفر چار دہائیوں سے زیادہ کر رہا رہنمائی کی ایسی قابلیت جس میں بی جے پی نے دو لوگ سبا سیٹوں سے شروعات کر اختدار اعلی حاصل کیا سال انیس سو چوراسی میں بی جے پی کو آٹھویں لوگ سبا میں دو نشستے ہی حاصل ہوئی تھی جس میں اٹل بحاری باچپائی گوالیر سیٹ سے خود انتخاب ہار گئے تھے لیکن سال انیس سو اکیانوے میں دس میں لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی نے سو کا نشانہ پار کیا اور اسے ایک سو بی سیٹیں ملیں سن انیس سو ننیانوے میں تیرونی لوگ سبا میں واجپائی جی کی ہی رہنمائی میں ملک میں ایک متحدہ حکومت قائم ہوئی اور وہ پہلے ایسے غیر کانگریسی وزیراعظم بنے جس نے اپنی مدت پوری کی ان کے مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ سیاسی مخالفین بھی ان کے مرید تھے انہوں نے لوگ سبا کے لیے پہلی مرتبہ سال انیس سو باون میں چناؤ لڑا اور سال دوہزار چار میں آخری بار وہ کل نو بار لوگ سبا کے لیے تو دو بار راجے سبا کے لیے منتخب ہوئے اٹل بیہاری واجپائی سال انیس سو ستاون میں پہلی بار اتر پردیش کے بنرامپور لوگ سبا سیٹ سے منتخب ہو کر ایوان میں پہنچے تھے جس کے بعد وہ انیس سو اکتر میں پانچویں لوگ سبا کے لیے گوالیر سے چھٹی ساتویں لوگ سبا کے لیے نئی دلی پھر اس کے بعد انیس سو اکیانمے میں دسوی لوگ سبا کے لیے لکھنو سے گیاروی باروی تیروی لوگ سبا میں انتخب جیت کر ایوان میں پہنچے اس کے علاوہ سن انیس سو باسٹھ اور انیس سو چھیاسی میں وہ راجے سبا کے ممبر بھی رہے ممبر پارلیمنٹ کے علاوہ باجپائی کا سیاسی سفر جنسنگ کے زمانے سے رہا ہے اس کے بعد انیس سو ستتر سے انیس سو اسی تک وہ جنتا پارٹی کے بانی ممبر رہے اس وقت جنسنگ کا جنتا پارٹی میں ہی انزبام ہو گیا تھا مرارجی دیسائی کی حکومت میں انہوں نے چوبیس مارچ انیس سو ستتر سے اٹھائیس جولائی انیس سو اناسی تک وزیر خارجے کی ذمہ داری بھی سنبھالی اس کے بعد جنتا پارٹی کی تقسیم ہوئی اور چھے اپریل انیس سو اسی میں بی جے پی کا قیام ہوا واجپائی جی سال انیس سو چھیاسی تک پارٹی کے صدر رہے نبے کی دہائی میں سیاست پوری طرح سے اٹل بیہاری واجپائی کے ارد گرد گھوم رہی تھی پہلے لوگصبہ میں قائد حضب اختلاف اور اس کے بعد سن انیس سو چھانوے میں پہلی بار وزیر آزم کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا حالانکہ ان کی حکومت اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکی اور تیرہ دن میں گر گئی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان لے کیا کہ میں چالیس سال سے صدر کا صدس ہوں صدس سے انہیں میرا ویوہار دیکھا ہے میرا آچرن دیکھا ہے جنت عدل کے لٹروں کے ساتھ میں ستہ میں بھی رہا ہوں کبھی ہم ستہ کے لوگ تھے غلط کام کرنے کے لئے سیاد اس کے بعد سال انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے ایک بار پھر حکومت قائم کی لیکن آپسی کھیشتان اور اتحاد کی سیاست کی اٹھا پڑک میں یہ حکومت تیرہ مہینے ہی پورے کر سکی اور سترہ اپریل انیس سو ننیانوے کو صرف ایک ووٹ سے واجبائی کی حکومت اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکی واجبائی حکومت کے حق میں دو سو انہتر ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں دو سو ستر دہرے پیمانے والی سیاست کے دور میں وہ ایک ہماگیر شخصیت کے حامل رہنما تھے ان کی پہچان ایک سچے اور مراسم کو نبھانے والی کی طرح تھی وہ مقبول اور ہر دل عزیز لیڈر بھی تھے سال انیس سو ننیانوے ستمبر اکتوبر میں زمنی انتقابات ہوئے اور تیسری بار واجبائی نے وزیراعظم کے طور پر حلف لیا انہوں نے اس مرتبہ سال دوہزار چار تک نہ صرف مدت کار پوری کی بلکہ اس دوران انہوں نے دکھا دیا کہ جوڑ توڑ کی سیاست کے درمیان بھی جمہوری اغدار اور اخلاقیت کو قائم رکھا جا سکتا ہے ان کے دور حکومت میں بھارت اکیسویں صدی میں داخل ہو رہا تھا تب انہوں نے سلک رابطہ معاصلات اور سیکیورٹی کو لے کر ملک کو ایک نیا حدف دیا نیا آزم دیا تیرہ مہینے کے سرکار کے دوران انہوں نے مضبوط فیصلہ کیا اور پوکرنڈ میں ایٹمی تجربات کر بھارت کو ایٹمک پاور بنا دیا اس کے علاوہ انفرا ڈیولپمنٹ کے لیے پردھان منطری گرام سلک یوجنا اور معاصلات میں نئی ٹیلیکوم پالیسی کی شروعات وزیر آزم اٹل بیاری باجپائی کے ہی رہنمائی میں ہوئی جس کا فائدہ دیش آج بھی بخوبی حاصل کر رہا ہے سال دوہزار نو میں وہ سخت بیماری کا شکار ہوئے لیکن وہ ایسے مضبوط درخت کتنے تھے جہاں کئی شاخے آ کر ایک ہوتی ہیں سیاسی و سماجی زندگی میں حاصل اعزاز کی ہی بدولت سال دوہزار پندرہ میں انہیں بھارت رتن سے سرفراس کیا گیا اس وقت تمام پروٹوکول کو توڑتے ہوئے خود صدر جمہوریہ پرنم مکھر جی سابق وزیر آزم کے گھر پہنچے اور ملک کا علا عزاز انہیں عطا کیا اٹل جی کی دلچسپ باعثر اور ہماگیر شخصیت ہندوستانی جمہوریت کو ہمیشہ ہی روشن کرتی رہے گی ٹوٹے ہوئے سپنے کی سنے کون سسکی انتر کو چیر ویتھا پلکوں پر ٹھٹکی ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پر لکھتا مٹاتا ہوں دیت نیا کہتا ہوں اس موقع پر وزیراعظم درندر مودی نے ایک ویڈیو بھی مشترک کیا ڈرل جی ایک سچے دیش بھکت تھے کشور عوستہ سے لے کر کے جیون کے انتر تک سریر نے جب تک ساف دیا وہ جیئے دیش کے لیے دیش واسیوں کے لیے پسولوں کے لیے سامان نے مانوی کے ارمانوں کے لیے ایک بیچار کے پرتی پرتی بھردتہ کی کارت راشترک پرتی پرون سمرپن ہونے کے کارت سننے میں سے سوشتری کا نربان کیسا ہوتا ہے اسے کرنے والوں میں ایک مہا پوروش اٹلی بہاری باکوائی اگریم پانگتی میں ان کا نا ان کے سمرد اور وکسید بھارت کے سپنے کو پورا کرنے کا سنکرد دوراتے ہوئے میں ہم سب کی اور سے اٹل جی کو سردھانجلی ارپی کرتا قوم آج موہن مالویہ کو ان کے امپیدائش پر سلام پیش کر رہی ہے مالویہ جی نے ملک کے آزادی کے لیے بے پناہ جد و جہد کی اور اپنی پوری زندگی مادر ہند کی بے لوس خدمات کے تین وقف کر دی مالویہ جی ایک عظیم ماہر تعلیم بہترین مقرر اور قومی رہنما تھے انہوں نے بنارس ہندوی انیورسٹی کا قیام کیا جو بھارت میں ایک اہم تعلیم مرکز ہے انہیں احترام کے ساتھ مہامنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وزیراعظم دن اندر موڈی نے ایک ٹویٹ پیغام میں مادر ہند کے عظیم فرزن مہامنہ پنڈت مدن مہان مالویہ کو ان کے ایوم پیدائش پر خلاج عقیدت پیش کیا انہوں نے اپنی زندگی ملک میں تعلیم کے لیے وحف کر دی جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیراعظم دن اندر موڈی آج صبح گیارہ بجے آل انڈیا ریڈیو پر من کے بعد پروگرام میں بھارت اور بیرون ملک کے سامین کے ساتھ اپنے خیالات مشترک کریں گے یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو دوردرشن آل انڈیا ریڈیو کی ویب سائٹ اور نیوز آن ائر موبائل ایپ کے پورے نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو دوردرشن نیوز وزیراعظم کے دفتر اطلاعات انشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلز پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا آل انڈیا ریڈیو سے ہندی ٹیلی کاسٹ کے بعد یہ پروگرام علاقائی زبانوں میں بھی نشر کیا جائے گا سن دوہزار انیس میں چین سے شروع وائرس نے ابھی یہاں پر تباہی برپا کر دی ہے اس وابعہ پر قابو پانے میں چین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وائرس کی نئی قسم بی ایف سیون نے چین کی رفتار پر بریک لگا دیا ہے ساتھ ہی کوویڈ کے تئی دنیا کی تشویش میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو رہا ہے انہی حالات کے پیش نظر عالمی دارہ سہت نے چین کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے چین نے اپنی کوویڈ زیرو پالیسی سے دوری کیا اختیار کی پورا ملک ہی اس کی لپیٹ میں آ گیا اس وابعہ سے چین کے نہ صرف بڑی شہر بلکہ دیہات بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں دوہزار انیس میں دنیا کو ذک دینے والا وائرس اب ایک بار پھر چین کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے چین کے صحت افسران کا کہنا ہے کہ ملک اس ٹھنڈ میں کوویڈ وابا کی تین لہروں میں سے پہلی لہر کا سامنا کر رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کے معاملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ پریشانی اس وقت سامنے آ رہی ہے جب اس کی جان شرح میں بے حسست روی ہے رپورٹ کے مطابق آئندہ کچھ ماہ میں چین کے اسی فیصد لوگ اس وابا سے متاثر ہو سکتے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین میں کوویڈ کے معاملوں میں بھاری اضافے سے دوہزار تیس میں دس لاکھ سے زائد لوگوں کی موت میں توقع ہے اسپتالوں میں مریضوں کے اضافے کے باعث خون اور دوائیوں کی قلت ہو رہی ہے پہلے ہر دن قریب سو روگی ہوتے تھے لیکن اب لگ بگ چاس روگی آتے ہیں ان میں جائے تر بزرگ ہیں جو کئی انہیں بیماریوں سے پیڑی تھے انہیں بخار رکھانسی کی شکایت دریستنہ عالمی ہیلتھ اورگنائزیشن نے کرونا کے برتو کے معاملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے ڈیوڈو ایچو کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ان کی تنظیم کو چین میں خون اور دوائیوں کی قلت کے پیشے نظر اسپتالوں میں بھرتی مریضوں کی تعداد اور آئی سیو کی ضرورتوں پر تفصیلی رپورٹ درکار ہے چین کوویڈ 19 کے شتطی کے بارے میں بہت چندت ہے کیونکہ بخار کی دباؤں کی لگتار کمی اور دیس میں سنکرمان کی لہروں کے آنے کی آسنگا کی بیچ بائیرال کا پھر کو پورے دیس میں آنیانتر روپ سے فیل رہا ہے ڈیوڈو ایچو ایمرجنسی چیف ڈاکٹر مائیکل ریان نے کہا ہے کہ چین میں کرونا کی کم کیس رپورٹ ہو رہی ہیں لیکن وہاں پر آئی سیو بھرے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ باشتوں میں جو ہو رہا ہے اس کی صحیح جانکاری اپلپد نہیں ہو پا رہی ہے ہمیں اس ڈیٹا کو جلدی سے پرابط کرنے کے بہتر طریقے پرابط کرنے کے آؤ سکتا ہے تاکہ ہم ایک ساتھ اشتدی کی نگرانی کر سکیں دریسنا چین کی وزارتی خارجانے کہا ہے کہ جرمنی کے ذریعے بھیجی گئی ویکسین جرمن باشندوں کا لگانے کیلئے پورا انتظام کر لیا گیا ہے بودھ کے روز جرمن نے اپنی ویکسین بائیونیٹک کی پہلی کھیپ چین کو اروانہ کی تھی اہم بات یہ ہے کہ یہ ویکسین جرمنی نے چینی عوام کیلئے نہیں بلکہ چین میں رہائش پذیر جرمنی لوگوں کیلئے بھیجی ہے ادھر امریکہ کے نی یورک کے اسپطالوں میں فلوسانس سے منسلک بیماری اور کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ٹرپل وبا کہا جا رہا ہے چین کے علاوہ جپان اور جنوبی کوریا میں کرونا کے معاملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے جپان کے وزارتی صحت کے مطابق ملک بھر میں نئے کرونا وائرس کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہے انفیکشن کی ساتویں لہر کے بیچ پچیس اگست کے بعد سے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یومیاں آداد و شمار دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ آنے والی دنوں میں انفیکشن کے معاملے اور بڑھ سکتے ہیں بیرہ رپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبر ہے کورونا کے ساتھ اب بات سردی کی پورے شمالی بھارت سمیت ملک کے کئی حصوں میں شدید سردی کا قہر جاری ہے محکمہ موسمیات نے شمال راجستان پنجاب ہریانہ چنڈگر اور دہلی میں اگلے تین دنوں تک شدید سردی کی پیش گوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ماچل پردیش میں آج سرد لہر جاری دائی گی راجستانی دلی میں سرد لہر میں شدت آنے سے درجہ حرارت معمول سے نیچے آ گیا اتر پردیش پنجاب ہریانہ چنڈگر دہلی بیہار مغربی بنگال سکی موڈیشہ آسام اور تریپروہ میں آج صبح گھنا کوہرہ چھایا رہا گزشتہ چند دنوں سے وادی کشمیر میں درجہ حرارت مسلسل نقطہ انجماعت سے نیچے ریکارڈ کیا جا رہا ہے زیادہ مقامات پر پارہ اور سطن چھے ڈگری سنٹی گریڈ سے نیچے تک پہنچ گیا ہے دوسری جانب تمیل لادو کے جنوبی ساحلی عراقوں میں اگلے دو دنوں تک مسلح دار بارش ہونے کا امکان ہے جنوبی کیرل میں چھبیس دسمبر اور لکشدیب میں ستائی دسمبر کو شدید بارش ہو سکتی ہے ماہیگیروں کو سلا دی گئی ہے کہ وہ چوبیس اور پچیس دسمبر کو جنوب مغربی خلیج بنگال اور سی لنکہ کے ساحلی عراقوں کی طرف رخ نہ کرے راجستان میں گہلوت حکومت کے اپریل سے پانچ سو روپے میں سلینڈر دینے کے وعدے پر لوگوں نے کہا کہ یہ صرف ایک لولی پاپ ہے یہ صرف انتخابی جملے ہیں اس سے مالی بوجھ بڑے گا لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو روزگار کے مواقع فرام کرنے چاہیے تاکہ لوگ از خود سلینڈر خرید سکے پانچ سو روپے جو سلینڈر دینے کی بات گیلو سرکار نے کہیے کری ہے وہ ہے لولی پاپ دینے جیسا ہے کیونکہ سرکار کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا کتنا بیتی بار پڑے گا گوشنا کی تھی کہ وہ گیس سلینڈر پانچ سو روپے میں دیں گے اب وہ اپریل سے دینے کی کہہ رہے اپریل کے کچھ ایک مہنے بعد ہی چناؤ ہے ایک بار اپریل مگر سلینڈر بھروا دیتے ہو سلینڈر تین چار مہنے چلے گا تب تک چناؤ آجیں دوبارہ ان کو دینہ نہیں ہے ان کو راول گانڈی کو خوش کرنا تھا جنتہ کو خوش کرنا نہیں ہے تو چناؤی جملے ہیں جو فری پانچ سو روپے میں سلینڈر دے رہے وہ آپ اسے بیتی بار بڑے گا ایک طرقے سے ایک یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے کو عام جن کی جو ایک نیڈ ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے سویدائیں بڑھانی چاہیے سرکار کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ بھئی مطلب لوگ اتنے روزگار دینے چاہیے کہ یہ پانچ سو روپے ہزار روپے کا سلینڈر افورڈ کر سکی آج کرسیمس کا تیوہار ہے ملک گیر سطح پر عقیدت مند کرسیمس کا تیوہار جوشو خروش سے منع رہے ہیں اس موقع پر اوڈیشہ کے صدرشن پٹنایک نے پوری میں سمندر کنارے واقعے گوپال پرگنجم میں پندرہ سو کلو گرام ٹماٹرو سے ستائیس فٹ اونچہ ریت کا سینٹر کلوز بنایا دنیا بھر میں کرسیمس کا تیوہار آج پورے جوشو خروش سے منع جا رہا ہے گوہا مہراشت کے ممبئی کرناٹک اور دہلی میں لوگ کرسیمس کا جشن منا رہے ہیں رات بارہ بجے کے بعد لوگ کرسیمس کی خوشی میں پوری طرح ڈوب گئے اس خاص موقع پر گرجہ گروہ میں استعمالی دعا کا احتمام بھی کیا گیا وہی تملاڈو کے مدورے مغرب منگال کے کولکاتا آسام کے سلیگوڑی بیہار کے پٹنا دہلی اور گوہا میں گرجہ گروہ کو خصوصی طور پر سجایا گیا ہے کرسیمس کے موقع پر چرچ میں لوگوں نے دعایا تقریب میں شرکت بھی کی صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کرسیمس سے ایک دن پہلے ہفتے کو نئی دیلی میں سیکرڈ ہارٹ کیتھرڈرل چرچ کا دورہ کیا کرسیمس کے موقع پر صدر جمہوریہ کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کی وجہ سے وہ ایک دن پہلے ہی چرچ آئی تھی تاکہ چرچ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو چرچ کے پادری نے صدر جمہوریہ کا پرتفاق استقبال کیا صدر جمہوریہ نے چرچ میں شما روشن کی اور انسانیت کی ترقی اور پلاہ بہبود کے لیے دعائیں کی اس موقع پر صدر جمہوریہ نے بچوں کو تحائی پیش کی اور ان کے ساتھ تصابیر بھی کھچوائیں راجدھانی دلی میں کرسیمس پر خصوصی دعاوں کا اتمام کیا جا رہا ہے تمام گرجا گھروں میں عقیدت مندوں کا دنیا بھر میں کرسیمس کا تیوہار جو شو خروش سے منہ جا رہا ہے پاپ فرانسس نے کرسیمس کی شام سینٹ پیٹرس بارسکہ میں منائی اس موقع پر انہوں نے دنیا کی توجہ دنیا بھر میں جنگ اور غربت کے شکار لوگوں کی طرف ممزول کرائی انہوں نے کہا کہ دنیا کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر دیکھنی کی ضرورت ہے اور اس پر دوبارہ غور کرنی کی ضرورت ہے کھیل کے خبروں میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میرپور میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے چار وکٹوں کے نقصان پر پینتالیس رن بنائے ہیں بھارت کی شروعات تیسرے دن خراب رہی صرف پینتالیس رن کے سکور پر کپتان لوکیش راول چتیشور پجارہ شبمنگل ورات کوہلی جیسے اہم وکٹے گوا دی بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے سور اندرکار ہے جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم جیس سے چھے وکٹے دور ہے اور ابنگ نظر ملک بھر کے موسم کے مزاچ پر موسیقی 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 ناظرین اب پیش ہے موسیقی موسیقی پر نوشات کی سالگیرہ کے موقع پر ان کی کامیاب موسیقی پر مبنی فلموں کے کچھ نغویں موسیقی 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 وزیراعظم آج صبح گیارہ بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کریں گے مشترک پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے پورے نیٹ پر ہوگا براہ راست نشن چین سمیت کچھ ممالک میں کوویڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر مرکزی حکومت پوری طرح محتاط مرکز نے ریاستوں کو میڈیکل آکسیجن سپلائی اور آکسیجن پلانٹ کے رکھ رکھاؤ کی تمام تر تیاریاں یقینی بنانے کی دی ہدایات دلچسپ مرحلے میں داخل میرپورٹس 145 رنوں کے حدف کا تاقب کرنے اتری بھارتی ٹیم نے 45 رنوں پر گمائے چار وکیڈ شبمنگل، کیل راہل، بجارہ اور کوہلی جیسے کھلاری واپس کو پیوے لے لیے ٹیم انڈیا کو میچ جیتنے کے لیے 200 رن ہیں درکار اور دنیا بھر میں آج جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہا ہے کرسمس کا تیوہار گرجہ گروں میں خصوصی دعایا جلسے کا احتمام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دلی کے چرچ میں انسانیت کی ترقی اور پراہو بہبوت کے لیے کی دعا کرسمس کے جشن میں کوویڈ 19 کے پروٹوکول پر پابندی سے عمل کرنے کی تلقی اور ناظرین اسی کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے اجازت دیجئے آدھا